ہیلو فرینڈز السلام علیکم تو آج ہم بہت ہی رچ اور بہت ہی کریمی آئس کریم بنانے والے ہیں وہ بھی صرف پانچ روپے کی چیز سے تو اسے کھا کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ یہ اتنے کم پیسوں میں بن کر تیار ہوئی ہے وہ بھی بینا کریم کے تو چلیے آئس کریم بنانا شروع کرتے ہیں تو آئس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک بڑا کپ دودھ لیا ہے اور اس میں ہم ایک چھوٹا کپ کے قریب چینی ایڈ کریں گے تو چینی ہمیں اس میں تھوڑی کم ہی ایڈ کرنی ہے کیونکہ آگے ابھی اس میں ہمیں کچھ اور بھی چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو یہاں پر دیکھئے ہم دودھ کو اچھے سے بوائل کر لیں گے تیز آج پر اور دوسری طرف ہم نے ایک بڑا کپ دودھ نکال کر الگ رکھ لیا ہے تو یہ والا دودھ روم ٹیمپریچر پر ہی ہونا چاہیے اور اسے ہم ایک بڑے بول میں ڈال لیں گے جی ہاں آج کی آئس کریم بہت ہی ٹیسٹی چوکلیٹی فلیور میں بنے گی تو اس کے لیے یہاں پر میں نے یہ اوریو بسکٹ لیے ہیں اور اسے ہم اس طرح سے پہلے کھول لیں گے اس کے بعد ہمیں بسکٹ کو توڑ کر کے مکسی جار میں ڈالنا ہے اور ہمیں اس کا پاورڈر بنا لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کی کریم بھی نہیں نکالی ہے تو اسی لیے پہلے دودھ میں چینی کم ہی ایڈ کریں کیونکہ یہ بسکٹ کافی میٹھے ہوتے ہیں اس سے یہ بہت ہی زیادہ میٹھی ہو جائے گی تو چینی آپ تھوڑا سنبھال کر ہی ایڈ کریں اگر آپ کو چینی کم لگے تو آپ بعد میں بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں تو چلیے دیکھئے یہاں پر ہم نے سارے بسکٹ کا پاورڈر بنا لیا تھا اور اب ہم نے جو روم ٹیمپریچر پر دودھ لیا تھا اس میں ہم بسکٹ کے پاورڈر کو ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈیری ملک کا دو پیک ایڈ کریں گے تو اسے ایڈ کرنے سے بہت ہی ٹیسٹی چوکلیٹی فلیور کی آئس کریم بن کر تیار ہوگی اور کھانے والے یقین ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے یہ آئس کریم صرف بسکٹ سے گھر پر ہی بنائی ہے تو ایک بار آپ آئس کریم کی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں تو چلیے دیکھئے یہاں پر چوکلیٹ کو ہم نے پہلے ہی ملٹ کر لیا تھا اور ملٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو دیکھئے یہاں پر ملک بھی اب اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو ہم نے جو بسکٹ کے پاورڈر کو گھول کر رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور تیز آج پر ہی ہمیں اسے پکا لینا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پریز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو دیکھئے پانچ سے دس منٹ میں ہی یہ کتنی گاڑی ہو گئی ہے تو اسے ہمیں زیادہ نہیں پکانا بس اس سٹیج پر ہمیں گیس کو بند کر دینا ہے اور اسے ہمیں روم ٹیمپریچر پر ہی تھنڈا کر لینا ہے تو چلیے اسے اچھے سے پکا لیتے ہیں اور گیس کو ہم نے بند کر دیا ہے تو دیکھئے یہاں پر روم ٹیمپریچر پر آنے کے بعد یہ کتنی گاڑی ہو گئی ہے تو ایک بار اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر اس میں گھر کی ہی فریش ملائی ایڈ کریں گے تو بس یہ ملائی دو سے تین چمچ کے قریب ہے بڑا چمچ اور اسے ہم اچھے سے پھیٹ لیں گے اور اب ہم نے جو یہ بیٹر بنا کر تیار کیا ہے اس کو ہم مکسی میں ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں فریش ملائی بھی ایڈ کر لیں گے تو آج کی یہ ریسی پی بہت ہی ٹیسٹی ہے شوق سے کھائیں گے تو دیکھئے یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے پیس لیا ہے اور یہ ایک دم گاڑھا سا پیسٹ بن کر تیار ہے تو بس آپ کو جس بھی ملڈ میں اسے رکھنا ہے آپ اس میں ڈال لیں تو اسے اچھے سے اوپر تک پور کر لیں اور اس کے بعد اسے ٹائٹ سے بند کر دیں تو اس کے کیپ کو ہم اچھے سے بند کر دیں گے تاکہ اس میں ایئر بلکل بھی نہ جانے پائے تو بس چلیے ہم اسے اچھے سے پیک کرنے کے بعد فریزر میں رکھ دیں گے اور دیکھئے یہاں پر آئس کریم بن کر تیار ہے تو ہم نے اسے چار سے پانچ گھنٹے کے قریب میں ہی نکال لیا ہے تو ایک بار آپ اس طرح سے پہلے سٹرائی ضرور کریں تو دو سے تین گھنٹے یا تین سے چار گھنٹے بعد آپ اسے نکال کر ایک بار اچھے سے مک کریں اور اسے ایک بار پھر سے مکسی میں ڈال کر پیس لیں تو دیکھئے یہ کافی جم چکی ہے تو بس ہمیں اسے نکال لینا ہے اور ایک بار اور ہم اسے مکسی میں پیس لیں گے تو اگر آپ کو بینا کریم کے بہت ہی رچ اور کریمی آئس کریم بنانی ہے تو آپ کو یہ ٹرک ضرور آزمانی چاہیے اس طرح سے آئس کریم بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوتی ہے تو دیکھئے یہ کتنی فلفی بن کر تیار ہوئی ہے تو ایک بار آپ یہ ٹرک ضرور آزمائیں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ آئس کریم کیسی لگی تو چلیے ہم اسے اچھے سے مولڈ میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اوپر سے تھوڑے سے چوکلیٹ چپ سیٹ کرے ہیں جس سے یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور بس اسے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اوور نائٹ فریزر میں رکھ دیں گے اچھے سے جمنے کے لیے تو یہ لیجئے دیکھنے میں ہی کتنی ٹیسٹی آئس کریم بن کر تیار ہوئی ہے اور بچے جب اسے کھائیں گے تو آپ سے روز اسی کی فرمائش کریں گے تو بچوں کو باہر کی آئس کریم دینے کے بجائے آپ گھر پر ہی یہ پانچ روپے والی آئس کریم بنا کر تیار کریں اور جب بھی دل کرے بچوں کو یہ کھانے کو دیں تو چلیے دیکھئے یہاں پر آئس کریم جم کر تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اسے ڈی مول کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے آئس کریم بہت ہی اچھے سے جم کر تیار ہے تو چلیے ہم اسے نکال لیتے ہیں تو دیکھئے یہ کتنی کریمی بن کر تیار ہوئی ہے وہ بھی بینا کریم کے تو ایک بار آپ یہ آئس کریم کی ریسی پی ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو آج کی آئس کریم کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو لیجئے بہت ہی تھنڈی تھنڈی کریمی آئس کریم بن کر تیار ہے تو گرمیوں کا موسم ہے تو آپ جب چاہیں یہ آئس کریم بنا کر گھر پر ہی تیار کر سکتی ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے اگلی بار پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی اللہ حافظ